جنگ دیکھا ہے اچھا بسم اللہ یہاں پہ عقل کو مجبور تنگ دیکھا ہے یہاں پہ جناب امیر کو مصروف جنگ دیکھا ہے یہاں پہ کوئی نجاس گئے مستیانہ دین اکتار وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا نارے حیدر واضح ای آئے جی اجازت میں ڈیوٹی شروع کرانا دعا زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کننے والی یہ کل کل جاتے گئے یا ربہ محمد نوال محمد واجل فراجال محمد اللہمہ صلی اللہ محمد نوال محمد میرا مالک پڑا اس پاک مقام تے ٹورایا قبول و منظور فرماوے بانیان دی صفے ماتم بچھائی علماء و ذاکرین دا پڑیا بمین میں حکیر دے بار میں بادشاہ دی بارگاست قبول و منظور بسم اللہ جے کی بلا اجازت میرا مالک صدقہ کسی میں رزق دا جڑے جڑے مومن تنگ دستین واپر مقدار اچھ رزق روٹی اتا فرماوے میرا مالک صدقہ اس بادشاہ دا جڑا ماما دے شکمہ دے اندر بچیاں دیا تصویران بڑھا دائے جڑے جڑے مومن بے اولادین اولادین رینہ اتا فرماوے بہت بڑی دعا کر لگا آمین سارے اکھے میرا مالک اس نازق دورج پور آشوب دورج یا یلی تے یا حسین نہ کھنا لینو کسی کمینے دا محتاج نہ کریں لکھا دواما دیکھو دعا میرا مالک ظلم سیسے کے تھک گیاں ساڑے حقیقی وارش دا جلد زہور فرماوے سلوات ایڈی وڈی پڑو جو دعا مستجاب سلوات دا پڑنا بہت بڑی عبادتیں مجمع دھیرے آواز تھوڑیے ملکِ باوازِ بولاند سلوات صلی اللہ محمد نوالے آباد روو کوئی ذاکری دعویٰ نہیں بس چند مئٹ دی توڑے سامنے حاضری ہے ذاکری صرف اتنی کوئے کہ توڑیاں دسیوں یا گلان توڑا دیتاو ہے سبق اے ہی توانو سنانے ہیں ذرا اے ویخیاجے کہ جیڑا سبق تسان دیتا ہے میں یاد کی میں کیتا ہے آباد روو میرے بعد شیعہ قوم دا سرمایہ سرکار علامہ گلفام حاشمی صاحب تشریف فرمانے اے میرے بعد نہ ہوں دے تے پھر میں مجلس ہو اور طریقے نہ پڑھ دا لیکن ہونے موجود نے تے اتر کے عدبے کہ میں انہوں نے زیادہ بٹھا ہوا بس تھوڑے ٹائم ایچ زیادہ پڑھنے تُسا توجہ کرنی ہے انشاءاللہ لطف آئے گا خوب گزرے گے جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو تُسا توجہ کیتی ہے تے لطف آئے گا کبھلا دی موجود گئی ہے چھے میرے تو پہلا میرے تو ہزار گناہ اچھا پڑھنے لے پڑھ گئے میں بھی ممبر تے کھڑوتا ہوں لیکن میں بھی ایک یقین لے کے کھڑوتا ہوں میرا یقین اعتماد ہے کہ ممکن ہے کہ باطل کا طرف دار نہ بولے آپ آدھ رہو جی اوپہ بڑا سونا سن رہا سو ملک شفقت رضان ہوں مالک و ندی زندگی دراز کرے اور بخت اتا فرمان لیکن میرے بھی لفظ ذرا سنے آجی ہاں اے یقین اے اعتماد لے کے میں بھی ممبر تے کھڑوتا ہوں یقین اعتماد ہے کہ ممکن ہے کہ باطل کا طرف دار نہ بولے معصوم کی مدحد پہ گناہگار نہ بولے آپ آدھ رہو ممکن ہے کہ باطل کا طرف دار نہ بولے معصوم کی مدحد پہ گناہگار نہ بولے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو حبدار نہ بولے جی اوپہ حیدری الحمدللہ الحمدللہ پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو حبدار نہ بولے ذہین سامین اگلیاں دو سطرہ پڑھنیاں پہلی سطر میری نیازمندی دیئے دوسری سطر میری بینیازی دیئے نیازمندی اور بینیازی نہیں ملی جلی کیفیت دیئے دو سطرہ نے اینا تے توجہ کرے پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو حبدار نہ بولے نیازمندی یہ ہے کہ مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تکلیف کا باعث تو اڈیت توقع نہیں تسی میرے لفظ آیا کرو پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے زیکر تو حبدار نہ بولے نیاز مند یہ ہے کہ مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تکلیف کا باعث مومن کی جو چپ ہے وہ ہے تکلیف کا باعث جو شخص منافق ہے وہ صحبار نہ بولے الحمدللہ الحمدللہ آباد رہو حیدری آباد رہو مالک پڑھیا زندگیہ کرن جو شخص منافق ہے سو بار نہ بولے بس چار سترہ ہور سنو تے دو شیر کسی دے دے آباد رہو عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تیسری پشت ہے شبیر کی مداہی میں تیسری پشتوں زاکری لفظان دی کیتی ہے ڈنڈے سوٹے دی نہیں کیتی آباد رہو میرے کلو اچھے تو اچھے لفظ اچھی تو اچھی گالتی توقع کرے آجے اس تو علاوہ میں زاکری سکھی ہوئی نہیں ساڑھی تیسری پشت زاکری چھ کبلہ کبلہ دعا فرما رہی ہے تیسری پشت زاکری یہ چھے میرا دور میرے والد مخترم دا دور میرے دادا جی دا دور کبلہ جان دے نے میرے دادا جی اپنے دور دے بڑے زاکر میرے والد مخترم دوسی سارے جان دے ہو میں بھی توڑیاں دعاوانا ملک چھے پڑھ رہاں اینا تنہ نسلائیں چھے میں قاضی صاحب نئی بیکھیا کہ ساڑھے گھارچ کدی لنگر دی کمی ہو گئی توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے زور سے بات وہ کرتے ہیں جن کی بات میں زور نہ ہو ہاں میں گالت زوردار کرنی میرے ناظرہ بولن دی کوشش کرے آجے ساڑھے گھارچ رزق دی کمی نہیں بخت دی کمی نہیں عزت دی کمی نہیں تنہ نسلائیں چھے عزت بھی یہ رزق بھی یہ بخت بھی اے سوال کسے بندے میرے تک کیتا کسی توڑییں تینہ نسلہ میں یہ کر آیا توڑھے گھارچ رزق بھی یہ عزت بھی یہ بخت بھی یہ اس دی وجہ جڑا میں جواب دیتا ہے اس بندے نوں جواب ہے دیتا کہ الفت ہے اپنی نسلوں پرانی حسین سے نہیں نہیں تو آڑی توجہ ہی نہیں ہے اس دی وجہ ہے کہ الفت ہے اپنی نسلوں پرانی حسین سے پائی ہمارے خون روانی حسین سے وہ میرے بڑوں نے یہی درس ہے دیا کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے الحمدللہ الحمدللہ آؤ جی کہنے کو بہت کچھ تھا اگر اور میں کراں کی شیر گلہ مچل دیا نے پیان کہ سانوں ہی کرو نہیں پچھے کی بلا بیٹھے نے نا اوہ تے سنن گئی لیکن پچھے جڑے بیٹھے نے میں اوہ نے بٹھانا نہیں چاندہ میرے والدیں بہت رمی یہ نا دا بڑا عدف کر دے سان تو پھر میں کیوں نہ کر رہا ہوں بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے کی گلدہ ہی موڑ سنن دا اوہ نا جیدے بڑا بول دے سوپہ بچھے شیرہ دا موازنہ کر لیا جیدے میں اللہ معاف کرے میں سب تو چھوٹا دا کر رہا گلہ دا شیرہ دا بچھے موازنہ کر لیا جیدے بن کے تسکین جگر روح کا چین آتی ہے اور جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے تم مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوئے حسین آتی ہے آلہ حمدللہ آلہ حمدللہ آلہ حمدللہ آباد رو مالک جی بسم اللہ مالک توڑی زندگیہ کرن لو ایک شیر میں کسیدے دا پڑھا لگا یہ دیتے میرے ڈیوٹی تمام بولو تپا میں نہ بولو چونکہ گلفام صاحب تشریف فرمانے کے بلا ایک کسیدہ میں اونا نہیں سنوانا لگا ہاں ایک کسیدہ میرے والد محترم لکھے آ لیکن پڑھے آونا بہت تھوڑا اور میں پوچھے آوی کسیدہ کیوں نہیں پڑھ دے اونا اے فرمایا اس واسطے نہیں پڑھ دا منو اس کسیدے آلا محول ہی نہیں ملدا میں اونا تو بعد کسیدہ شروع کیتا ہے پورے ملک چھو دعا لئیے آج میں بھوانے دے گردو نوادے عظیم لوگا دے ویچے گل کر لگا اللہ کرے اے تھے بھی میری پوری اترہ ہم بنانا ہی نہ چاہتا تھا دوبارہ میں کوئنا آباد رہو بنانا ہی نہ چاہتا تھا دوبارہ ایک ایک لفظیں نہ لونا ہم بنانا ہی نہ چاہتا تھا دوبارہ 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 یا پھر اس کے پھلے ہی دم توڑے ڈالا توڑی کوئی کتائی نہیں جڑے تسی نہیں بولے کیونکہ سطر ہی ایسی ہے کسی نے سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا ہے اے سارے انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ اشارہ ہے دا اچھی طرف ہے مقصد واضح نہیں ہویا کہ میں پڑھنا کی اوہ میں اگلی سطر پڑھ کے شعر مکمل کرنا ہے پھر ہر دل چو دعا نکلے گی بنانا ہی نہ چاہتا تھا دوبارہ یا پھر اس کے فن نے ہی دم توڑ ڈالا فن نے ہی دم توڑ ڈالا ہے تے توجہ کرنی ہے بنانا ہی نہ چاہتا تھا دوبارہ یا پھر اس کے فن نے ہی دم توڑ ڈالا ٹھیک کچھ تو وجہ کے علی کو بنا کریں مصور نبارہ کلم توڑ ڈالا تھی کچھ تو وجہ کے علی کو بنا کریں تھی کچھ تو وجہ کے علی کو بنا کریں مصور نبارہ کلم توڑ ڈالا الحمدللہ مصور نبارہ کلم توڑ ڈالا مصور نبارہ کلم توڑ ڈالا فتح مکہ رسول آخرین نے یا علی میرے موڑے ہاتھ چڑھ کے ہے بوتلہہ علی نبیدی مہورت سوار ہو گئے اے بوتلہہ رہے ہیں یا جبریل آسمانہ دیو کھڑکیاں لہا کے زمین دے پاسے ویکھ رہے ہیں باقی فرشتیاں کیا استاد محترم زمین دے پاسے کیا ویکھ رہو نال مسکران دے پہو مصور نبارہ کلم توڑ ڈالا جبریل مسکران کیا دنے کتنا دل کچھیں سمہ ہے کتنی پیاری ہے گڑی کوئی بیٹھے ہے ہو میری مجلسے سے مصور نبارہ کلم توڑ ڈالا جبریل آدم نے کتنا دل کچھیں کبلا اے ذرا تُسا خصوصی توجہ کرنیئے سے مصور نے فوراں کلم توڑا زمین دے پاسے کیا ویکھ رہو جبریل آدم نے کتنا دل کچھ یہ سمہ ہے کتنی پیاری ہے گڑی کتنا دل کچھ یہ سمہ ہے کتنی پیاری ہے گڑی دوش پر حکے کو کھڑا کر کے نبوت ہے کھڑی دوش پر حکے کو کھڑا کر کے نبوت ہے کھڑی بُت قدام شہور تھا جو بُت قدام شہور تھا جو آج بیت اللہ بنا خدا کے سنم کے سنم مرتضانے خدا کے سنم کے سنم مرتضانے سنم کے لئے ہائے سنم توڑتا ملانگ نے دو چار واری نعرہ لائے تو میں اب آسنا نظر انداز کردھا گیا تو ہن میں چار سترہ پاڑی دیما کہ صلیبِ عشق پہ چڑھنے کے ڈنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودد کے رنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کے رکھنے والوں سے کروڑ درجہ علی کے ملانگ اچھے ہیں آباد آباد جی بسمیلی سنانگے اے میں نے کاضی صاحبت کسیدے داکھ رہے ہیں تو میں پڑھنا وہاں اللہ کرے تو سی سوڑ لاؤں ہاتھوں میں فنا کے جو بکاڈون رہا ہے الحمدللہ آباد ایک کسیدے ایسے نے والد بہترم آخدندرسان کے کچھ کلام اپنی محنت نہ لکھی دینے کچھ ایسے ہم دینے کہ سائیں لکھ کے پھڑا دینے کہ اے پڑھو اے انا کلامہ ہاتھوں میں فنا کے جو بکاڈون رہا ہے ہاتھوں میں پنا کے جو بکا ڈون رہا ہے اس شخص پہ ہے رہا ہوں یہ کیا ڈون رہا ہے الحمدللہ ہاتھوں میں پنا کے جو بکا ڈون رہا ہے اس شخص پہ ہے رہا ہوں یہ کیا ڈون رہا ہے اے قصیدہ سننا واہ واو ہے لیکن من امید ہے کہ ایتھیں سنے آ جائے گا ہاتھوں میں پنا کے جو بکا دون رہا ہے اس شخص پہ ہے رہا ہوں یہ کیا دون رہا ہے کیڑے بندے دگل کر رہے ہیں کیڑے شخص دگل کر رہے ہیں جب کھل گے اہر کے لیے دوزر کا دہانا اب آدھ رہو مالک زندگیاں کر رہا نا اگے ایٹ پٹے یا شعر نکل دے سانا ہون ایٹ دیوتے چھے ساتھ بیٹھے ہم دینے آج شعری سنے آجے کیڑے بندے دگل کر رہے ہیں جب کھل گے اہر کے لیے دوزر کا دہانا تب ہی اس کے ذہانت نے کیا کام یا گانا فریاد یہ کی اس نے کے لیلہ بچانا محسوس نہ کیجے گا میرا دیر سے آنا آب آدھ رہو الحمدللہ حر باندھ کے چلا تھا جو رمال سیدہ تو اٹھا مزاج ہی نہیں محکی کراؤں حر باندھ کے چلا تھا جو رمال سیدہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر آب آدھ رہو حر باندھ کے چلا تھا جو رمال سیدہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر اور ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے کہتے تھے انبیاء اے حر ہمیں خرید لو رمال بیچ کر آب آدھ رہو الحمدللہ جنابِ حر کم کڑا کیتا والد محترم آدم سنے اے شیر کسی حر شائر دام تھا ساری زندگی داد دیندہ حق کا دانہ کر سکتا اے اپنے داد نہیں دے سکتا جنابِ حر کم کڑا کیتا شبر یہ ہتھیلی کی لکیروں سے لڑا ہے بوانے آلے ہو چھے سترہ جی جنابِ حر دی لڑائی بیکھنی ہے جنابِ حر کدے کدے نہ لڑے لی شبر یہ ہتھیلی کی لکیروں سے لڑا ہے سوچوں کے تلا تم سے جزیروں سے لڑا ہے اور صبحوں کو لالچ کے عصیروں سے لڑا ہے جو پاس تھے ان مردہ زمیروں سے لڑا ہے اور ساتھی لاش کر کے عمیروں سے لڑا ہے بے دینوں کے سب پیروں فقیروں سے لڑا ہے الحمدللہ جیڑے ویلے جنابِ حر دا ارادہ بدلیا دل دا رنگ چہرے تے آگیا قریبی ساتھی چہرہ پڑھ گیا تھا چہرہ بدلے آیا ادھرے غلط سمجھے چہرہ نہیں بدلیا رستہ ہی بدل گیا اچھا کیڑے پاسے آگیا میں حسین دے پاسے ساتھی آدھے اداس ہو دے حکمتھے لگن دے کابل ہیں اور ادھنے ہاں میں او دے متھے لگن دے کابل نہ ہو ساں او میں نو معاف کرن دے کابل ہے الحمدللہ اے آخے جنابِ حر طورے ساتھی پیچھے دا اڑیا آدھا نہ جا اے تھے فتح یقینی اے تھے موت یقینی اے تھے افسری اے تھے ماتہتی اے تھے راج اے تھے بوک گل تیرے پیدے دی کر رہیا جنابِ حر ساتھ پٹا کیا دینے تجھ پر بھی ہے لانا تیری گفتا گردار پیلانا آب آدھ رہو الحمدللہ اے بیکیا جے جیڑا جیڑا جیتے جیتے جنی جنی لانت دا حق دار ہے وہ دے تک پہنچ دی یہ کہلیں جنابِ حر ساتھ پٹا کیا دینے تجھ پر بھی ہے لانا تیری گفتا گردار پیلانا اولاد نبی پاک کے گردار پیلانا سادات سے بیعت کے طلبگار پیلانا اس سوچ پہ نفرین افکار پیلانا ہر دشمن شابیر کے گردار پیلانا تجھ پاک کے گردار پیلانا اولاد نبی پاک کے گردار پیلانا اولاد نبی پاک کے گردار پیلانا تھک گیا انہا اولاد نبی پاک کے گردار پیلانا میں چوخہ سارا پڑھ لیا ہے ایک ثانی مہور پڑھا لگا اس تو پڑھا لگا کہ جنابِ حر والدِ محترم نے لکھے آ ایک ثانی میں پڑھا لگا بے شک پرانے عزادار بیٹھے اور انہیں گوائی دیو گے کہ اے سستیدہ کسیدہ بھی اس تو پہلہ نہیں پڑھیا گیا والد مخترم جنابِ حور لکھیا میں جنابِ حبیب ابن مظاہر لکھیا نہیں آئے اے میں خیزر ہوتا انہوں چیک کر آ دیا ایک ثانی پڑھ کے اے دیتے میرے ڈیوٹی تمام جنابِ حبیب ابن مظاہر اور تو اڈی دعا نال میں زاکریہ چھے اے ہون کچھ دن پہلا جنابِ زہیر ابن کین لکھے ہے لیکن وقت جو کوئی نہیں تے پھر انشاءاللہ کدھی حاضری ہوئے تے پھر پڑھا گا شبیہ شور حسین بادشاہ اپنے صحابہ نو آکھ رہنے کہ جتنے آئینے اے میرے دشمن نے تُسی ٹور جو سارے آنکھیں بادشاہ سیئے کرسگ نے اپنی تلوارا نال اپنے سار کلم کر کے تیرے قدمہ چرکھ دیئے جانا نہیں حسین ادنی اگر کوئی جنت دی وجہ تو نہیں جا رہا میں کریم ابن کریم آن آباد رہو میں ہونے جنت دی رسید بھی دینا سارے آنکھیں بادشاہ نہیں جانا حسین ادنی عباس ہے چراغ بجا ہو سکتے میری حیاتوں نہ جان دے جنابِ عباس نے چراغ بجائے عباس روشن کر روشن کیتے تھے سارے موجود اے تھے دو سترہ بڑا بجایا اک دیا شاہ نے بجایا اک دیا شاہ نے بہتر ہو گئے روشن تو اڈی مرضی ہے نا تو اڈی مرضی ہے آباد رہو بجایا اک دیا شاہ نے بہتر ہو گئے روشن اندیرہ خود پریشاہ تھا بجا کیا ہے جلا کیا ہے آباد رہو الحمدللہ سارے موجود بادشاہ دعا دے کہ خیمیٹر ہو گیا ہے انہوں تو باہت جنابِ حبیب نے صحابِ حسین نال ایک میٹنگ کی تھی آدھنے اوکھا جا ٹیم میں مشکل گڑی یہ فوجان آگیاں نے ایدچ کرنا کی سارے آکھیں تو اسی سارے آکھیں تو وڈے ہو تو اسی دسوکی کر رہے ہیں جڑا جنابِ حبیب خطاب کی تاؤنا درہا حبیب آکھ رہا ہے کم کچھ ایسے ایرادوں سے یہ کرنا ہوگا اور چھپ کر جو تھے تو اڈی آپنی مرضی اے جڑی میں سانی پڑھ لگا اے دیتے میں ملک چچوکھیوں دعاں والے ہیں تو اڈی آپنی مرضی حبیب آکھ رہا ہے کم کچھ ایسے ایرادوں سے یہ کرنا ہوگا کرنا کافی ہے ہوگا ردیف ہے اے تے توجہ کرنی حبیب آکھ رہا ہے کم کچھ ایسے ایرادوں سے یہ کرنا ہوگا کم کچھ ایسے ایرادوں سے یہ کرنا ہوگا حبیب آکھ رہا ہے کم کچھ ایسے ایرادوں سے یہ کرنا ہوگا کام کچھ ایسے عیرہ دوں سے یہ کرنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا